اگر آپ بھی گری ہیر سے بچنا چاہتے ہیں تو سیمپو کرنے کا طریقہ آج ہی بدل دیں جس سے کہ آپ کو گری ہیر ہونے کی پرابلم کم ہو جائے گی اسلام علیکم فرینز میں تبا سم کیسے ہیں آپ سے لوگ امیت کرتی ہوں کہ اچھی سے ہوں گے فرینز جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ سیمپو تو ہم سبھی کرتے ہیں لیکن سیمپو کرنے کا طریقہ کو بدل لینا تو ہمیں بہت سارے ڈیفرنٹ اپنے بالوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ہم گری ہیر کی پرابلم سے بھی بچ سکتے ہیں ساتھ ساتھ بالوں کی گروہ بھی بہت اچھی ہونی شروع ہو جائے گی تو فرینز ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے فل واش کیجئے گا تاکہ سارے پروسج آپ کو اچھی سے سمجھ آ پائیں کہ اسے آپ کو بنانا کیسے ہے اور اسے یوج کیسے کرنا ہے سارے طریقے میں اس ویڈیو میں سیئر کرنے والی ہوں آپ لوگ کے ساتھ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اسے کیسے بنانا ہے تو فرینز سب سے پہلے میں یہاں پر سیمپو یوز کر رہی ہوں سیمپو آپ کو یہاں پر وہی لینا ہے جو آپ یوز کرنا چاہتے ہوں آپ کے بالوں کے لیے بیشٹو اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ساتھ میں لینا ہے فریس کری لیف فریس کری لیف جو ہوتی ہے نا یہ بالوں کو ڈروت کے لیے بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیل فل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پر یوز کروں گی ریٹھا فرینس آپ سبھی کو پتہ ہے کہ یہ ریٹھا جو ہوتا ہے نا یہ سبھی سیمپو گرہ میں یوز ہوتا ہے اس سے سیمپو تیار کیا جاتا ہے سبھی سیمپو میں لگ بگ یہ یوز ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ریٹھا تو یہاں پر ہم ریٹھے کبھی یوز کرنے والے ہیں آپ کو یہاں پر لے لینا ہے آٹھ سے دس ریٹھا اس طرح کا اور اس کو آپ کو توڑ لینا ہے اور اس کے اندر جو سیڑ سے ہوتی ہے نا اس کو آپ کو نکال دینا ہے فرینس اگر ہم اس طریقے سے یہ سبھی چیزیں یوز کر کے نا ہم سیمپو کو یوز کریں گے نا تو ہمارے بالوں سے جوڑی ساری پرابلمز دور ہو جائے گی فرینس جیسا کہ آپ سبھی لوگ نوٹس کر رہے ہوں کہ دو تین دن سے میری کوئی بھی ویڈیوز نہیں اپلوڈ ہو رہی ہیں کیونکہ فرینس میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے اور گلے کی بھی پرابلم ہے گلے بیٹھا ہوا ہے بلکل تو اس کی وجہ سے میں کوئی بھی وائز وار نہیں کر پا رہی ہوں جسے میری ویڈیوز میں اپلوڈ کر پاؤں تو فرینس ابھی فیلال میرا گلہ تھوڑا سا ٹھیک ہوا ہے تو میں نے وائز وار کرنا سرو کیا ہے کیونکہ فرینس آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس چینل پر میں نے کافی ساری محنت کی ہے اور جو چینل کی رچ ہوتی ہے نا ویڈیوز نہ ڈالنے کی وجہ سے رچ ڈاؤن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ ایک دو ویڈیوز اسی طرح سے میں اپلوڈ کر دوں جس سے کہ میری چینل کی رچ بھی بنی رہے فرینس آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ گلہ خراب ہے پھر بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں وائز وار کر رہی ہوں تو فرینس میں نے اس پر بہت ساری محنت کی اس چینل پر میں نہیں چاہتی کہ اس چینل کی رچ جاتے سے زیادہ ڈاؤن ہو ابھی فیلال تو ڈاؤن ہے ہی لیکن بہت زیادہ نہ ہو فرینس دیکھیں یہاں پر میں نے دو آولے کو بھی اس میں قدوکس کر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے فریس کری لیف اور کری لیف کو میں نے اچھی طریقے سے واس کر لیا ہے واس کر کے آپ کو ان کی پتیوں کو الگ کرتے ہوئے اس طریقے سے آپ کو اس پر ڈال دینا ہے فرینس یقین مانی یہ جو سیمپو کرنے کا طریقہ ہے نا اس سے آپ کے بالوں میں بہت سارا ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملے گا بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ اگر آپ اس طریقے سے ون مند سیمپو کر لیں گے نا تو یقین مانے آپ کے بالوں کی بلکل کیا ہی پلٹ جائے گی تو دیکھیں یہاں پر میں نے اس میں سبی چیزیں ڈالنے کے بعد دیڑھ گلاس ٹوٹل پانی ہٹ کیا ہے تھوڑا سا کمی لیا ہے اب دیڑھ گلاس بھی لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو دیکھیں ایک بار اچھے طریقے سے چمچ کو ہلاتے میں میکس کر لیں گے اب گیس کی فلیم کو آن کریں گے اور اس پر رکھ دیں گے اسے پکنے کے لئے اور اسے ہمیں اتنا پکانا ہے کہ جو پانی ہم نے ڈال گلاس لیا ہے نا وہ پک کر ٹوٹل ایک گلاس رہ جائے اور ہاں فرینس آپ سب کمنٹ کر کے بتانا بلکل بھی مت بھولے کہ آپ سب ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے ویورز ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ سب کے کمنٹ پڑھنے میں تو فرینس دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے نا آپ کو اسے پکانا ہے کم سے کم پاس سے چھ منٹ کے لئے تاکہ ان سارے انگریڈنس کی گوڈنس اچھی طریقے سے اس پانی میں ریلیز ہو جائے اور اسی پانی کامی یوز کر کے سیمپو کو اپنے بالوں میں لگانا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ کو پکاتے رہنا ہے اور ہاں فرینس اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ بھی سوچیں گے کہ سورو میں تو ویڈیوز میں جو وائز وار وہ تو بالکل کیلئر ہے تو فرینس میں آپ کو بتا دینے چاہتی ہوں کہ وہ میں نے کسی اور ویڈیوز کی وائز وار میں نے سورو میں لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے سورو کی ویڈیوز میں وائز وار بالکل کیلئر ہے تو فرینس یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو پکانے کے بعد پانس سے چھ منٹ نا آپ کو اس طریقے سے ایک اس ٹینر کی مدد سے اس پانی کو چھان لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس کو چھان لیا اس پانی کو اور یہ پانی بہت زیادہ زبردست ہے بالو کی گروتھ کے لیے بالو کو کالا کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ بنا کر تیار کر لیجئے اگر آپ کو بالو کی گروتھ کی پروبلم نہ فرینز تو آپ اس میں تھوڑا سا کوکنٹوئل مکسر کے آدھی چمچ اپنے بالو میں لگا سکتے ہیں نہانے سے تیس منٹ پہلے یا پھر ایک گھنٹے پہلے اور اس کے بعد اپنے بالو کو وز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں اور اگر آپ کے بالو میں بہت ساری پروبلمز ہیں تو آپ سیمپو کرنے کا طریقہ تو دیکھیں یہاں پر میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ کو یہاں پر کوئی بھی سیمپو لے لینا ہے اپنا فیوریٹ لینا ہے اور جتنی کونٹریٹی میں آپ سیمپو کرتے ہیں اتنا سیمپو آپ یہاں پر لے لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک پاؤچ ڈال دیا ہے ڈال کر آپ کو اسے اچھے سے پانی کو لیں بلکل اُبلتا ہوا گرم جب آپ اسے پکا کر اتاریں ترنت ہی آپ اس پانی کو لیں اور اس کو چھان لیں چھان کر اس میں آپ کو ترنت سیمپو اٹھ کرنا ہے جس طریقے سے میں نے کیا ہے اور اس سیمپو کو آپ کو بلکل ہلکے ہاتھوں سے چمچ کو اہلاتے ہوئے مکس کرنا ہے اس میں بلکل بھی جھاگ نہیں آنے چاہیے کیونکہ اگر ہم سیمپو میں جھاگ اب اسے کر دیں گے نا ہمارے بالوں میں جھاگ نہیں ہو پائے گا تو اس جس کا آپ دھیان دیں اگر بلکل گرم پانی میں آپ مکس کریں گے نا ترنت ہی سیمپو اس میں ڈیزولو ہو جائے گا بلکل بھی آپ کو دکت نہیں ہوگی جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کر لیا ہے اور بلکل بھی سیمپو دکھائی نہیں دے رہا اور نہ ہی جھاگ آپ بھی اسی طریقے سے تیار کیجئے گا سیمپو کو اور جب یہ اچھی طریقے سے بلکل نارمل ٹمپریچر پر آ جائے نا اس کے بعد ہی آپ کو اسے اپنے بالوں پر لگانا ہے گرم پانی بلکل بھی سیمپو کے ساتھ نہیں یوز کرنا آپ کو یہ میں آپ کو بلکل کیلئر لی بتا رہی ہوں کہ آپ گرم پانی یوز کریں گے نا تو آپ کو ہیر فول اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے تو آپ بلکل نارمل ٹمپریچر پر آنے کے بعد ہی یوز کریں اور ہاں فرینس اس سیمپو کو نا میل فیمل دونوں یوز کر سکتے ہیں اور بچے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سیمپو میں جو کیمکل وغیرہ ہوگا بھی نا ان ساری ہیلڈی چیزوں کے آگے نا ان کی گوڈنیس کے آگے وہ بلکل فیکہ پڑ جانے والا ہے اور سیمپو آپ اس طریقے سے بنا کر یوز کریں ویکس میں دو بار تین بار یوز کریں اور ون مند تک یوز کر کے دیکھیں فرینس یقین مانیں اتنا زیادہ بدلاؤ دکھے گا نا آپ کے بالوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گریئرز ہوں گے نا وہ بھی وہی پر اسٹوپ ہو جائیں گے اور اس سے زیادہ آپ کو گریئرز کی پرابلم نہیں ہوگی فرینس یقین مانیں یہ سیمپو کرنے کا طریقہ بہت زیادہ بیشٹ ہے آپ ایک بار ٹرائز ضرور کیجئے گا آپ کو بہت سارا فائدہ ملنے والا اس سیمپو کو یوز کر کے اس طریقے سے یوز کر کے سیمپو کو تو فرینس اگر آج کی ویڈیوز آپ سب کو ذرہ سے بھی پسند آئی ہیں تو فرینس فاملی میں سیارت ضرور کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی اپنے سیمپو کرنے کا طریقہ بدلیں اور اپنے بالوں میں ہونے والی پرابلم سے انہیں بھی جھٹکارہ مل پائے تو فرینس اگر آج کی ویڈیوز ذرہ سے بھی پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے بلکل بھی مت بولیے چینل پر پہلی پارے تو پیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ